ملکی سیارت صورتحال حکومت کو چلتا کیا جانا چاہیے اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے چند ہفتوں سے ایک بہت گیم آ گیمی آپ کو دکھائی دیتی ہے خاص کر لاہور جو ہے وہ اپوزیشن کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جہاں پہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کاف لیک اور باقی بھی سیاسی جماعتیں ایون جو اتحادی ہیں حکومت کے وہ پچھلے چند ہفتوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ لاہور کے وزٹس کر رہے تھے اور وہاں پہ ایک کنسلٹیشن جو پراسس جو ہے وہ جاری تھا اس میں خاص کر جو پیپلز پارٹی کے کوئی چیئرمین اور فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کافی زیادہ آپ کو ایکٹیف دکھائی دیتے ہیں مختلف جو پلٹیکل پارٹیز ہیں اس کے درمیان ایک بڑا امپورٹنٹ بریج کا کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں یہ تو ایک نمبر گیم ہے کیا اپوزیشن کے پاتھ وہ نمبر پورا ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کے اتحادیوں کے ساتھ بھی وہ مذاکرات کر رہے ہیں کاف لیک ہے اسی طرح ایمکی ایم کو بھی اپروچ کیا جا رہا ہے باقی جو جماعتیں ہیں حکومت کی اتحادی اور پھر ویدن دا پارٹی پی ٹی آئی کی جو جیسے جا انگریترین صاحب کا گروپ بتایا جاتا ہے پھر اس کے علاوہ اپوزیشن یہ کلیم کرتی ہے کہ ہمارے ساتھ ک ایٹی آئی کی ایم ایس کی ان کا ہمارے ساتھ رابطہ ہے حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ اعتماد ادم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ لے کر آئیں اور حکومت اس کو ڈیفیٹ کرے گی مختلف وزراء جو ہے وہ الزام بھی لگا رہے ہیں اپوزیشن کے اوپر کہ وہ چھانگا مانگا کی سیاست جو ہے اس کو دوبارہ سے پاکستان کے اندر متعرف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان سم ایشیوز کے اوپر ہم بات کریں گے میں ساتھ موجود ہیں جنا آپ قادر مندوخیل صاحب آپ رکنہ قومی اسمبلی کے پاکستان پی پس پارٹی کے مرکز رہا نمائے بہت شکریہ مندوخیل صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہم احسد موجود ہیں جنرل ٹائڈ محمد عمجر شویب صاحب بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا بھی آپ نے ہمیں ٹائم دیا احمد جواد صاحب ہے ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نباس کی نمائندگی کر رہے ہیں بہت شکریہ احمد صاحب آپ نے بھی ہمیں ٹائم دیا بات کا آغاز کر لیتے ہیں مندوخیل صاحب آپ سے کائنڈی یہ بتا دیں کہ کیا چل رہا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب وہ کافی زیادہ پچھلے چند ہفتوں کے دوران ایکٹیو دکھائی دی ہیں تو نمبر گیم کیا آپ لوگ کے پاس پوری ہے یا اس کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یقینان وعید حسین صاحب اب اس بات کی تسلیح رکھے جب تمام اپوچن کے پارٹی نے صدر عاصف علی زرداری صاحب پھٹاس دیا ہے تو پورا پاکستان جانتا ہے کہ ایک زرداری سب پر باری ہم تو کہتے ہیں ایک زرداری سب سے یاری تو آپ کوئی شک تو انہیں نہیں چاہیے ہمارے صرف دس ممران کی امی ضرورت ہے ایک سو باسٹ ہمارے پاس ہے ایک سو باتر ہم نے پورا کرنے ہے آپ اگر نظر دوڑا ہے کافلی کو ایم کیوم پہ جانگیر ترین کو اور خود حکومتی جو امین ایز ہے چاہے وہ کراچی کے ہو چاہے وہ جنوبی پنجاب کی جی پلیز گو ایڈ آپ کی آواز آ رہی ہے جی جب آپ اگر پورا نظر دوڑا ہے نور علم خان کو اور آمیر لیاقت کو اور کراچی کی جو امین ایز ہے جنوبی پنجاب کے تو اور پھر آپ کو یاد ہوگا آپ کو ہی میڈیا نے چلا ہے تک کہ کافلیگ نے کہا کہ ہمارے پاس پانچ ایم ای نے تو ان کے اپنے ہیں دس اور ان کے ساتھ لین اپ پہ ہیں تو پندرہ تو سیدھ سے زیادہ یہ ہو گئے اور مجھے پورے یقین ہے کہ کافلیگ ہمارا ساتھ دے گا اور ان کے ہم سے بھی امید ہے ان کے ہم بھی ہمارا ساتھ دے گی اور پھر حکومتی عراقین جو ہے وہ آپ کو سامنے کی بات ہے جانگیر ترین صاحب نے جو پہلے شو کیا کہ 32 ایم پی اے اور آٹھ ہے میں نے تو ایم شور کہ ہمارے جو داداد ہے وہ نہ صرف پورے ہیں بلکہ اس کو بہتر سے کئی زیادہ ہے تو آپ دیکھیں گے ابھی بھی ہم ایک ریلی سے ہو کے آ رہے ہیں بلاول بٹو صاحب کے جو پرسوں اور جو ملانگ مار چاومی مار شروع ہو رہا ہے اس حوالے سے کراچی ڈیویجن نے ایک ارگنائز کیا تھا تو اس ریلی کی صورت میں آپ اگر لوگوں کی جیالوں کا جوش اور خروج دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پرسوں انشاءاللہ صبح دس بجے جب کراچی سے بلاول بٹو زرداری صاحب کی قیادت میں جب کافلہ رہانا ہوگا اسلام آباد کے لیے تو مجھے نہیں لگ رہے کہ اسلام آباد پہنچنے کے بعد فیصلہ ہوگا اسے پہلے ہی فیصلہ ہو جائے گا اور یہ کٹ پدلی حکومت ویسے تو یہ بڑا ڈرپوک آدمی ہے تو مجھے تو ذاتی میرا خیال یہ ہے کہ یہ یا تو استفاہ دے دے گا یا اس عملی توڑ دے گا اور جس طرح وہ ہنچنڈوں کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا احمد جواد صاحب کیا نمبر گیم کی اس وقت سیچوئیشن کیا ہے آپ لوگ کے پاس ٹھیکیں وحید صاحب میں تو ایک بات کہوں گا کہ مسئلہ نمبر گیم کا پہلے بھی نہیں تھا ہاں یہ ضرور ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم ان کے درمیان جو ہے وہ نہیں ایک کنسنسس ڈیولپ ہو سکا وہ ظاہر ہے کہ ایک رکاوٹ تھی وہ دور ہو گئی اب تو نمبر گیم کا ایشو نہیں ہے اگر اس حکومت کی بساکھیاں ان سے ہٹا لی جائیں تو یہ آپ سمجھیں کہ کوئی نمبر گیم کا ایشو نہیں ہے نہیں لیکن اگر نمبر گیم کا ایشو نہیں ہے تو پھر اتحادیوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے آپ لوگوں کو جتنی زیادہ یعنی ایکٹیولی ہم دیکھ رہے ہیں کاف لیگ کے پاس آپ لوگوں کی قیادت ایک عرصے کے بعد جو ہے سالوں کے بعد وہاں پہ گئی ہے تو اٹ مینز کے دیرزہ ایشو دیکھیں ایشو آپ ایک ٹھیک ہے آپ نے ایک تعداد جو ہے وہ گیدر کرنی ہے لیکن کوئی اتحادی جو ہے وہ کوئی پارلیمنٹ میں یہ لکھ کے تو نہیں لائے کہ انہوں نے صرف پی ٹی آئی کا ساتھ دینا ہے میشہ اتحادی ایک انڈیپینڈنٹ پارٹیز ہیں انہوں نے اگر پہلے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا ہے اب وہ کسی اور کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو وہ انڈیپینڈنٹ ہیں لیکن مونے سلائی کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس کو کیسے لیں گے جو پرائم منسٹر کو انہوں نے ایک تقریب میں کہا تھا دیکھیں وہ تو کافی پرانی بات ہو گئی ہے اس کے بعد تو کافی پلوں کے نیچے سے پانی گزر گیا ہے لیکن جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آج بھی ایک خبر یہ چھپی ہوئی تھی کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی طرف سے انسٹرکشنز ملی ہیں کہ آئی ایس آئی کے اندر کوئی بھی سیاست سے دور رہے اور کسی قسم کی کوئی سپورٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اس خبر کا نہیں پتا کہ یہ کتنی آثنٹک ہے لیکن جو بات میں نے بساکھیوں کی کی تھی تو یہ میں اسی تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ آج اس حکومت کی آپ بساکھیاں ہٹا لیں تو یہ تو چھو بیس گھنٹے بھی سسٹین نہیں کر سکتی تو یہ جو تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے اس کا مطلب ہے ابھی تک بساکھیاں جو ہیں وہ موجود ہیں جی بساکھیاں میں بتا جاتا ہوں نا آپ کو بساکھیاں اس وقت تک موجود ہیں جب تک کہ حکومت گر نہ جائے آپ اس کی طرف اگر ایک تیاری ہو رہی ہے ایک سٹیٹیجی بن رہی ہے جو کہ بظاہر ابھی سکسیسول لذر آ رہی ہے لیکن اس کا کلمینیشن تو تب ہوگا نا جب پارلیمنٹ کے اندر یہ تحریک آئے گی اور اس کے حق میں کتنے ووٹ جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں لیکن اس کا جو فیکٹر ہے وننگ فیکٹر میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ وننگ فیکٹر ایک ہی ہے کہ اس حکومت کا آج تک ساڑھے تین سال جو یہ کھڑی رہی ہے وہ بساکھیوں کے سارے یہ ہٹا دیں یہ دھڑم کر کے نیچے گر جائیں گے ٹھیک ہوگئے جنس اب دیکھتے ہیں آپ یہ جو بہت زیادہ ایک ایکٹیویٹی ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے چند ہفتوں کے دوران do you think that there is a danger for this PTI government especially امران خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں concernity ضرور ہے حکومت پہ pressure بھی ہے اور جس طرح PTI جب حکومت میں آئی تو بہت سارے دوسری پارٹیوں سے لوگ آ کے ملے وہ کوئی نظریاتی لوگ تو نہیں تھے ان کے بھی اپنے مفادات تھے جس کی وجہ سے وہ آئے اور آپ کہہ لیجئے کہ یہ ایک طبقہ ایسا ہے جو ہر دور میں ہر آپ پچھلے تین ادوار دیکھ لیں جن جنرل مشرف کو condemn کیا کرتے تھے تو اس کے تو بڑے بڑے لوگ ابھی نون لیگ نے تقریباً سو سے زیادہ لوگ سے جو اپنے جب حکومت میں آئے تو وہ لوگ شامل ہوئے تو کہیں بھی کوئی اخلاقیات والا عمل دخل نہیں ہے مفادات کی سیاست ہے جن لوگوں کو یہ ملانا چاہ رہے ہیں وہ ناظرم ان کو کچھ آفر کریں گے اور وہ بھی اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھیں گے ڈیمانڈ پوری ہوں گی تو بالکل مل جائیں گے کوئی ایسی بات نہیں ہے زیادہ تر آئندہ کے ٹکٹس کا ایشو ہے جو پی ایم ایلین سے مدب آفتہ ریکارٹ چیزیں صرف ٹکٹ کا نہیں ہے صرف ٹکٹ کا نہیں ہے یہ ایشو ہیں اور جو بات کے چیزیں ہیں جہاں پہ آپ کو بعض عوضیں مانگ رہے ہیں اپنے لیے وزارتیں مانگتے ہیں اور اس وقت کوئی ایک پولٹیکل پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ یہ سارا کچھ آفر کر سکے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان سے کوئی بھی پولٹیکل پارٹی اپنے طور پر اکیلے وہ الیکشن جیت کے پورے ملک کے لیے اپنی حکومتیں ہاتھے گا نہیں بنا سکتی اور خاص طور پر مرکز میں حکومت بنانے کے لیے دوسری پارٹیوں کی ضرورت ہوگی دوسری پارٹیوں سے کولیشن پارٹنر آپ کو لینے پڑیں گے جو اندازن لگتا ہی ہے ان حالات میں آپ باتیں کریں جو بات میں پورے نوستے ہیں اور یہی پی ٹی آئی کا بھی علمیہ ہوا کہ انہوں نے بھی باتیں کیوں انہوں نے بھی باتیں کیوں انہوں نے بھی باتیں کیوں انہوں نے لازمان کیونکہ اگر ان کی اپنے مطالبات پورے ہو جاتے ہیں اور ان کو وہ وعدے جو برچاتے ہیں ان سے کر دیا جاتے ہیں تو شاید ان کو یہ سپورٹ مل جائے باقی یہ ہے کہ تو حکومت بھی تو ایفرٹ کر رہی ہے نا جیسے اتحادیوں کو سنا ہے کہ کوئی وزیر مملکت کے عوضے جو ہیں وہ دینا چاہ رہے ہیں یا ان سے ایگری کر لی ہے وعدے بڑے بڑے کر رہے ہیں دیکھیں بعض جب وہ بھی مثال کے طور پر گنرات ہے وہاں ٹکٹ آپ مانگتے ہیں کہ جی نون لیگ ہمیں ٹکٹ دے دیں تو کیا نون لیگ اپنے جعفر اقبال کو چھوڑ کے کسی اور کو دے دیں گی بہترین جبوں پہ آپ کو یہ ایشیوز بھی ہیں کہ اگر خالی ٹکٹ پہ بھی بات کریں تو آپ دے نہیں سکتے کیونکہ آپ کے اپنے سٹالورٹ وہاں موجود ہیں جو عرصہ درازتے جو ہر مشکل وقت میں آپ پارٹی کے ساتھ کڑے رہے ہیں آپ ان کو اگرور کر کے کسی اور کو دے دیں اس لیے کہ وہ آج آپ کو نو پارٹی کے ساتھ دیں گا یہ پروپنمز ہیں اگر یہ ریزول ہوگی ہوتی ہے اور اتنا آسان ہوتا تو آپ بہت دن پہلے دیکھ لیتے کہ یہ آجاتی ہی نو کانفیڈنس کا کسا شروع ہو جاتا ہے اتنے کرنے کی کیا اینڈ پہ یہ بھی پوسیبیلٹی موجود ہے ہو سکتا ہے کہ نو کانفیڈنس کے لیے لوگ مل جائیں لیکن یہ بھی پوسیبیلٹی ہے کہ نو کانفیڈنس بھی نہ آئے اور جو تیس مارک کی لاؤں مارک کرنی دی وہ بھی دیٹ میں آلتو گو فر ایسٹ کیونکہ اس سے گو کس ہٹ چکا ہوئے کسی نے اس کام پہ لگا دی ہے ان لوگوں کو کہ نو کانفیڈنس اور وہ مارے مارے پھر رہے اس کام کے لیے جبکہ پتہ ہے کہ سیاسی شاتربادی ہی ہم جگہ ہے اور لوگ اپنے اپنے مطالبہ دے کے پھر رہے ہیں اپنی قیمت حسین کرنے کے لیے اور اگر قیمت نہیں ملتی اور لوگ کانفیڈنس کل کو نہیں آتی تو تیس مارک بھی گئی تو میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا یہ ذرا مشکل نظر آتا ہے اس وقت دونوں طرف صورتحال مجھے تو اوپر نظر آتی ہے باوجود اس کے حکومت کے ساتھ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کے مطالبہ پورے نہیں ہوئے لیکن اپنے لوگ بھی ہے جی بلکت صحیح بلکت صحیح ہے ناظرین ایک کوکلی شارٹ بریک لیتے ہیں واپس آکے یہ جو چھانگا مانگا کی سیاست اور فواد چودری صاحب نے کہا جی کہ ہمارے تین ایمینیز کو جو ہے وہ پیسہ آفر کیا گیا ہے اس حوالے سے بھی ہم اپنے پینلس سے پوچھیں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ملکی سیاسی اتحال خاص کر جو ادم اعتماد کی تحریک لانے کی اپوزیشن کوشش کر رہی ہے اس کی کوششوں میں ہے اس پہ گفتگو کی جا رہی ہے مندخیل صاحب میں چاہوں گا کہ پہلے فواد صاحب کی یہ ساؤنڈ جو ہے یہ ذرا آپ سن لیں اور پھر اس کے اوپر کانڈی رسپانڈ کریں کام از کام ہمارے تین ایمینیز نے انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ ان کو پیسے آفر کیے گئے ہیں ادم اعتماد کی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے دو بڑے سوداغر اکٹھے ہوئے زرداری اور شباز شریف اگر آپ نے کہنا ہو کہ کرپشن کو تصویروں میں دکھائیں تو آپ یہ دونوں کی تصویریں لگاتے ہیں جی مندخیل صاحب دیکھیں میں کیا کہوں ان کے بارے میں یہ تو خود ہماری بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ حکومتی ارکان اپوزیشن کے پاس ہیں یہ آپ کو پتا ہے اس سے پہلے بھی ان نے اپنی ارکان کے پر الزام لگایا تھا اور الزام کیوں نے لگایا جب یہ اپنی ارکان کو ملاقاتہ کرنے نہیں کرتا ہے اور اس کے بعد اتنی مہنگائی اور اتنی طوفانی بتمیزی اور خارجہ پالیسی کے جو بیڑا غرق ہوئے آپ کے سامنے پورت دنیا روس کو لانت دے رہی ہے اور یہ جا کے روس کے ساتھ بھیٹ گئے ساڑھے تین گھنڈے اور بڑا فخر سکیتے جبکہ ڈپٹی وزیر خارجہ نے اس کو استقبال کیا ہے تو سوال یہ کہ یہ اس بات کے تصدیق کر رہا ہے کہ حکومتی ارکان اپوزشن کا ساتھ دے رہے ہیں لیکن جس پرائے میں وہ بات کر رہے ہیں وہ پرائے ہے کوئی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا گلانی صاحب کی جب سینٹ کا انتخاب تھا تو ان کی بھی ایک ویڈیو موسیٰ گلانی صاحب کی جب سامنے آئی تھی تو پیپس پارٹی کے اوپر تو پھر سوالات اٹھائے گئے اور آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب نے ایک لاہور میں تقریب میں یہ بھی کاجی کے زرداری صاحب جو ہیں وہ چیک بک لے کے گھوم رہے ہیں اس طرح کی کچھ باتیں کی تھی سو یہ کوئی مطلب یہ نیگٹیو بات ہے نا کہ آپ بجائے اس کے کوئی آئیڈالوجیکلی کسی کو کنونس کرنے کی کوش کریں آپ پیسے بانڈ کے لوگوں کو اگر ساتھ ملائیں گے تو پھر تو اپوزشن کے لیے مشکل نہیں ہو جائے گا دیکھیں آپ نے ان کی بات پہ یقین کرتے اور ہمیں ایک سر آپ نے مسترد کر دیئے یہ تو جھوٹوں کا آئی جی ہے اس شخص کا یہ تو جھوٹوں کا آئی جی ہے میں ان کی کس بات کا کس بیان کا جو الکاپٹر پچاس روپے میں چلتا ہے اب سوال یہ ہے کہ ان کی لوگ اگر بکنے کو تیار ہے تو خریدار کیا کرے پہلی بات دوئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جو صورتیال ابھی لگ رہی ہے مہنگائی کا اور پیٹرول کا یہ مزید بڑھا رہا ہے پہلی تاریخ سے اور نہ صرف پیٹرول بڑھا رہا ہے گیس میں بڑھا رہا ہے ان کے جو پیٹرولیم کا جو سیکٹری ہے یہ ابھی اسٹینڈنگ گورنمنٹی کے سامنے اسٹیڈمنٹ دیئے اب ایسی صورتیال میں تو کوئی ایڈیل صورتیال تو نہیں ہے جب ایسے صورتیال ہے تو لوگوں کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر دوسری بات یہ میں صد کے جاؤں ہاں ان نائلوں کے ٹولے کا وہ جانگیر ترین صاحب جو جاز لے کے گھوم رہتا ان کی حکومت بنانے کے لیے دوہزار آٹھارہ وہ تو بڑا اچھا لگا تھا اور پھر یہ باتیں کر رہے چانگا مانگا کی یہ باتیں کر رہی چکبو کی تو ان کے اپنے جو جاز جانگیر ترین صاحب لے کے گھوم رہتے اور پورے پاکستان میں ایم پی اے اور ایم اے اٹھا اٹھا کہ ان کے جولی میں ڈال رہتے وہ بات ان کو یاد نہیں ہے آٹھیا سسٹم نے بٹھا کے اپنے آپ کو جتوائے دیئے اٹھالیس گھنڈے بعد وہ یاد نہیں ہے آج یہ وین سسٹم لاکے یہ دوہزار تیس کا الیکشن جو نہ ابھی سے جو نہ وہ دانڈلی کی شکل دانڈلی کے نظر کرائے یہ باتیں ان کو یاد نہیں ہے اور پھر آپ اپنے دل پہ آتھ رکھیں آپ مجھے بتا دو کہ اس شخص کی جس کو خود نہیں پتا میرے خان میں اس کے گلے میں ایک تختی لگا دے کہ بھئی پرائیم منسٹر پاکستان آپ ان کے رینماوں کو دیکھ لے ہر آدمی کرے وزرعظم عمران خان بھئی تو سب کو پتا ہے وزرعظم بن گیا ابھی ریپیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے گھر سے انہیں رکلتا ہے وہ آگلہ اس کو وزرعظم کہہ کے بھئی آوازکٹ پہن کے جاؤ آپ وزرعظم ہو سوال یہ ایسی صورتحال میں ہمیں کسی کو خردنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور اگر آپ خود نور عالم خان کا جو سپیچ ہے وہ قومی سمبلی میں اس وقت موجود تھا جو سپیچ انہیں کیا تھا کہ آگے تین لائن جو نہ وہ اسیل میں ڈال دے پاکستان ٹھیک ہو جائے گا امیر لیاقت کا ان کا صدیقی کا ایک اقادمی کا اور پھر خود پرویس خٹک صاحب کا جو انہیں نے کابینہ کے دوران اس کو کہا ہے جو اور آپ کے سامنے تو یہ ساری باتیں تو اس بات کی نشاندی ہے کہ ہمیں کسی کو خردنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا احمیر جواز صاحب یہ جو فواد صاحب کہتے ہیں جی کہ اگر آپ کو کرپشن کی تصویر دیکھنی ہو تو ان دونوں کی یعنی محترم زرداری صاحب کی اور شباہ صاحب کی انہوں نے کہا کہ ان کی تصویریں لگا دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کرپشن ہو رہی ہے مطلب یہ جو باتیں گورنمنٹ کر رہی ہے یا آپ کو ڈسکریڈٹ کرنے کیلئے کر رہی ہے صاحب تم لاکہ دوں فواد صاحب کی خدمت میں دیکھیں جی فواد چودری صاحب ایک دن میں سپرنگ کورٹ کے وکیل بنے میرے پاس پچاس کیس تھے ان کے پاس ساڑھے آٹھ سو کیسی تھے ذرا پتہ کر لیں ان کا چچا چیپ جسٹرس تلاہور آئے کورٹ کا اسے آگے کچھ نہیں بولوں گا ٹھیک ہے جی احمد جوا صاحب جی دیکھیں وعید صاحب ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ایک ایسا لیڈر جو جس کی ماضی میں ایسے اسی سٹیٹمنٹس ہوں کہ جس کے بعد میرا خیال ہے کہ اس کے کسی بھی بیان کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے جو یہ کہ آئی ایم ایف میں جانے سے پہلے میں خودکشی کرلوں گا سیاست میں آنے سے پہلے میں گولی مار لوں گا اپنے آپ کو تو سنجیدگی جو ہے وہ تو ہے ہی نہیں اور پھر اس کے بعد پچھلے ساڑھے تین سال سے ڈاکو اور چور کے الزامات اور اس میں اگر یہ فواد چودری نے آج ایک اور الزام لگا دیا کہ ہمارے ایم 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 نے اس کو خریدا جا رہا ہے تو میں قادر مندخل صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو جو الزامات ہیں یہ تو اسی کی مطبع ان کا ان کا طریقہ کہا رہی ہے یہ ہے کہ سوائے الزامات کہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں نہ ان کے پاس پرفارمنس ہے نہ ڈیلیوری ہے سو الزام لگا کے یہ اپنی گاڑی چھلا تو احمد صاحب یہ احمد جواز صاحب ویسے زمنی ایک میں وہ کر رہا ہوں کہ یہ فیک نیوز میں نہیں آئے گا اس طرح کی بات اگر آپ جب کوئی کریڈیبل انفو وہ یہ دی تو دیکھیں اگر فیک نیوز والا اگر قانون کریں تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے وہ لاغو ہوگا پرائم نیسٹر کے اوپر اس کے بعد شہباز گل کے اوپر اس کے بعد فواد چودری کے اوپر اور پھر ان کی پوری ٹیم کے اوپر وہ وہ سارے فیک نیوز کے جو ہے نا وہ پوری سیریز آپ کو وہاں سے ملے گی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو الزامات کی سیاست ہے یہ تو ساڑھے تین سال میں انہوں نے کوئی ایک چیز ثابت کی ہے لیکن ایک چیز جو میں آپ کو کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آج اگر فواد چودری یہ کہہ رہے کہ جی تین ان کے ایم این اس کو آفر ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو گبرا لینا چاہیے وہ جو پرائم نیسٹرین کو کہتا ہے نا گبرانا نہیں اب ان کو گبرا لینا چاہیے اور یہ گبرہت میں ہی اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں اس سے ان کی فرسٹریشن کا اندازہ ہو رہا ہے اور آپ ان کی اگر باڈی لینگویج دیکھیں تو یہ جو روس میں گئی ہوئی تھی ایک ٹیم یہ جتنے ڈھیلے انداز میں اور جتنے پریشان اور لاؤسٹ جس طرح سے ہوتے ہیں اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ان کا آخری بیرون ملک دورہ تھا اس حکومت کا اور اس پرائم نیسٹر کا یہ بیرون ملک کا آخری دورہ ہے یہ آج کے اس پرائم میں آپ ریکارڈ کر لیں میری بات کہ یہ انڈ ہو گیا ہے اس کے بعد جو تحریک عدم اعتماد ہے اور جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس ملک میں محول تبدیل ہوا ہے لوگوں نے اپنے لیسن سیکھے ہیں یہ بساکھیوں والی گیم اب نہیں چل سکے گی یہ جس قسم کے فیصلہ سازی انہوں نے کی ہے اس ملک کی جو اس وقت حالت کر دی ہوئی ہے چاہے وہ میشت ہے چاہے وہ لائن آرڈر ہے آج پنجاب میں تین ہزار سے زیادہ لڑکیاں مسنگ ہیں اغوا ہو گئی ہیں قتل ہو گئی ہیں یہ پنجاب پولیس کی اپنی رپورٹ ہے جی ہاں رپورٹ میں تو انہوں نے جی بالکل اچھا ہے کہ آپ نے اس کو منشن کیا سپریم کورٹ میں جو رپورٹ دی ہے انہوں نے کہا ہے جی کہ چار سالوں میں چالیس ہزار خواتین جو ہے وہ مسنگ تھی جس میں سے اس وقت ساڑھے تین ہزار ہیں ساڑھے تین ہزار ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک کا یہ سوبیہ فاطمہ کے کیس میں یہ یہ جی جو انفرمیشن منسٹر ہے وہ تین ایم این ایس کے جھوٹے سچے بیان کے اوپر وہ آکے بتا رہے جی کہ ان کو آفر آئی ہے تم یہ تو بتاؤ یار جو چالیس ہزار خواتین جو ہے تمہارے دور حکومت میں ہوا ہوئی ہیں اس کا تم حساب دو اگر تم نے اور کوئی بات کرنی ہے تو یکرین میں جو طالب علم فسے ہوئے ہیں جو وہاں پہ چیخیں مار رہے ہیں جو کہ وہاں پہ سڑکوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں تم اس کے بارے میں بات کرو تم خود سے تو روس سے واپس آگے ہاتھ میں تھیلے پکڑے ہوئے لیکن وہ جو طالب علم وہاں پہ خوار ہو رہے ہیں جن کو پہلے بلایا گیا کہ آپ ادھر آجاؤ جی وہاں پہ جب پہنچے تو ان کو کہا کہ یہاں سے وہاں آگے چلے جاؤ ایک سٹوڈنٹ ایک طالب علم کے پاس کہاں ریسورسز ہوتے ہیں اتنے زیادہ کہ وہ ایمبرجنسی میں اتنی بڑی مومنٹ کر سکے اور وہاں پہ اب جو بینکنگ کا سسٹم اور ای ٹی ایم ہر چیز اب آپ سوچیں جو مسائل ہیں وہ حل کوئی نہیں ہے صرف ان کی صبح ان کی شام ایک الزام دوسرا الزام تیسرا الزام کیوں تھا الزام نہ انہوں نے کبھی کوئی ثابت کرنا ہے نہ یہ اتنے قابل ہیں کہ یہ کوئی چیز ثابت کر سکیں نہ لائک نہ اہل ہیں ان سے کوئی ثابت نہیں ہونا اور انشاءاللہ اس دوہ جو تحریک عدم اعتماد آئے گی وہ ان کے لیے واقعی اس حکومت کے لیے جو ہے نا وہ اب اس کے آخری دن جو ہے نا وہ نظر آ رہے ہیں ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آگئے ملکی سیاسی صورتحال کے اوپر اور خاص کر عدم اعتماد کی جو تحریک اپوزیشن لانا چاہتی ہے اس پہ بات کو جاری رکھیں گے بریک کے بعد مارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ملکی سیاسی صورتحال خاص کر عدم اعتماد کی جو تحریک پرائم منسٹر کے خلاف اپوزیشن لاری ہے اس پہ بات ہو رہی ہے جل سب آپ کائنلی یہ بتا دیں کہ یہ جس قسم کی سیچوئیشن مطلب آپ اپوزیشن کی اگر جماعتوں کو ہم دیکھیں تو اس میں کاف لیگ جو ہے سننے میں یہ آ رہے ہیں کہ چیف منسٹرشپ جو ہے ان کو کاجے جاتا ہے جی کہ ہم آپ کو دے سکتے ہیں اگر آپ ساتھ دیں پنجاب کے اندر سنٹر میں جو پرائم منسٹر کا عدہ ہے وہ شباز شریف صاحب کا نام تو آ رہا ہے لیکن جو قائد ہیں پی ایم ایل این کے وہ شاید اس اسمبلی کو اگلے ساتھ تک لے جانے میں کوئی اس کے مطلب وہ کوئی زیادہ اگریسیو دکھائی نہیں دیتے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ختم کیا جائے اور نئے الیکشن کی طرف جائے جائے سو یہ جو ڈیفرنسز اور آپ اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں ان ساری جو چیلنجز ہیں اس کے اوپر قابو کر لیں گے چیلنج بڑے مشکل ہیں دونکہ دیکھئے مولانا حضر الرمان کی جو لیڈر شفتی وہ ہاتھ سے نکل گئی وہ بڑے چودری بنے ہوئے تھے لیکن آج زرداری صاحب کو چودری بنا دیا گیا تو مولانا تو پہلے ہی پہلے بے روزگار تھے اب بیکار بھی نظر آ رہے ہیں تو ان کے اپنے بڑے کافی سارے ان کے بھی تحفظات ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ اسمبلیاں کنٹینیو کریں تو ایشوز تو ہوں گے آپس میں لیکن یہ کہنا کہ نمبر پورے کیے جا سکتے ہیں دیکھیں زرداری صاحب لیڈ میں ہیں میں پورے پورے وصوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پیسہ استعمال ہوگا کیونکہ میں نے جیسے بلوچستان میں جب گورنمنٹ بدلی تھی اور یہ سپیکر وہاں سے آئے اور سارا یہ قصہ ہوا اس وقت پیسہ انہوں نے لگایا تھا وہاں پہ اور جس نے بانٹا وہ میرے ساتھ ٹیلیوین پروگرام میں ایک میں تھے اور انہوں نے خود تسلیم کیا کہ ہم نے پیسہ بانٹا ہی ہے اور انہوں نے کہا جی میں نے دیا میں جا کے دیتا ہوں پیپلز پارڈی کا زرداری صاحب کا اندہائی قریبی کیا نام تھا ان کا اور پھر آپ نے آپ نے نام کبھی آپ پرائیویٹلی پوچھیں گے تو میں بتا دوں گا آپ کو لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ابھی ابھی آپ نے دیکھا بتا دے نا نام شرمہ کی زرداری تو نام بتا دے تاکہ ہم بھی صاحب دے قادر آپ ایک منٹ طرح سن لیجے بات پھر آپ بات کی لئے نام بھی بتا دے نا آپ آوامے باتیں نہ کریں آپ نے اپنے پھر سن لے چلے قادر صاحب سن لے جنب صاحب کو سن لے قادر صاحب ابھی آپ کرے ابھی آپ خامخواہ جو نا یہ صرف بات سنو قادر صاحب کوئی لحاظ نہیں ہے نہ ہم اس کو چھپانا چاہیں گے ہمارا سب سے بڑا زرداری صاحب ہے آپ نے ان کے الزام لگا دی ہے قادر صاحب قادر صاحب لیٹم سپیک کسی کو بھی ہمارے قریبی بنا دے اسے ہمارا کیا واسطہ آپ نام بتا دی ہمت کرے نا آپ میرے پاس آئیں گے تم آپ کو بتا دوں گا میں پاکستان کو نہیں بتانا چاہتا میں لائی پروگرام میں پورے پاکستان کو نہیں بتانا چاہتا آپ آئیں گے تو آپ کو بتا دوں قادر صاحب کو بزنام کرنے کے لیے بتا دیں نہیں ہمت کرے نا جو زرداری صاحب جہداد کا جھگڑا ہے نہ میرا کسی پلیٹکل پارٹی سے واسطہ نہ میرا زرداری سے جہداد کا جھگڑا ہے آپ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہو آپ ٹھیک پہ بیٹھتے ہو آپ ایسے ہوا میں باتیں کرتے ہو زرداری صاحب کا نام لے لی آپ نے قادر صاحب پلیز خاموش ہو جائیں ان کو بولنے دیں پھر آپ بول لیجئے گا پھر آپ بول لیجئے گا پلیز جی مندخیل صاحب آپ پلیز اپنی باری پہ بول لیجئے گا یہ اس کا پہلا ٹارگیٹ اسی کو ہو گئی ہے آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے وکیل ہیں پارلیمنٹ ایریاں ہیں سن لیں سن لیں آپ پہلے سن لیں پھر آپ ڈس اگری کر لیں آپ کوئی بات نہیں ہے یہ شرما کیوں رہے چلیں ابھی آپ ان کو بولنے تو دیں ہو سکتا ہے وہ نام بھی بتا دیں اب لیٹ ہم سپیک ایک طرف تو آپ فیک نیوز کے لاک ہوئی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے دوسری طرف آپ کہتے ہیں میں سے نام لے لو نا اتنا بڑے آپ بنے ہوئے تجزینی گا بھائیٹ صاحب ایک کومنٹ میں کر دوں جی 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 درداری سے بڑا کوئی نام نہیں ہے ہمارے پاس اچھا مندوخیل صاحب پلیز آپ باقی کے نام بھی لے لو ایک مندوخیل میں آتا ہوں جواد بھائی احمد جواد بھائی میں آپ کی طرف آتا جی ایک کومنٹ میں قادر بھائی ایک منٹ ذرا ایک کومنٹ آپ کی اجازت سے جنرل صاحب کی بھی اجازت سے دیکھیں میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کیا بات کی تھی ہمارے ملک کے اندر جو یہ الزامات کی سیاست جو اس پی ٹی آئی کی حکومت نے شروع کی یعنی ہوا میں چھوڑنے والی بدکسن تیزے یہ ہمارا کلچر بن گیا ہے یہ ہماری ثقافت بن گئی ہے یہ ہماری سوشل نام بن گئی ہے کہ جو بھی بندہ ہے وہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایک ہوا میں چھوڑ دے گا جی پیسے چل رہے ہیں یہ چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں دیکھیں یہ اس طرح سے تو جو ہے وہ معاشرے نہیں چلتے ہیں ہمیں اگر کسی کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے تو پھر ہم ہمیں اتنی حمد ہونی چاہیے کہ ہم پھر اس کا نام لیں ایسی ہوا میں چھوڑنے کا کیا فائدہ ہے اس سے تو ایک معاشرے کے اندر غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ ٹاک شوز پہ جب ہم آتے ہیں تو ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بات ہم کر رہے ہیں اس بات کو سسٹینشل طریقے سے کریں جی جنل سا پلیز جی جنل سا پلیز گو ایٹ دیکھیں آپ آٹھ دن پہلے کچھ اور تھے اور آٹھ دن بعد آپ کچھ اور ہیں جو بھی تو آپ کیا تھے ذات پہ نا ذاتی آپ ایک دم میں نے تو آپ کو ایک بات کہی ہے کہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے معاشرے میں آپ کی بھی اور میری بھی کہ جب ہم کوئی بات کریں تو ہوا میں نہ نہ چھوڑیں کوئی سبسٹینشل بات کوئی ایویڈنس کے ساتھ کریں مندوخیل صاحب اور جواد صاحب پلیز کائنڈی آپ سن لے ان کو پھر آپ پلیز جواب دے دیجئے آپ لوگ تو ماشاء اللہ کمبری پلیٹیکل پارٹیز کو ریپزنٹ کرتے ہیں کوئی نام نہیں ہمارے سامنے اچھا مندوخیل صاحب آپ سن تو لیں پلیز آپ سن لیں میں چیلنج کروں اس کو نہیں تو صبح سب سے پہلے کراچی میں سابرکرام ہے جا چیلنج کر جو کرنا کرتے ہیں جا چیلنج کر جو کرنا کرتے ہیں آپ آب 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 آگ گئے یعنی گار بن گئے آپ کچھ بھی بولیں زرداری کی خلاف ایسا نہیں بولنے دوں گا آپ کو ہمت کریں نا ابھی جی جواد صاحب جنج صاحب کو ہم لے لیتے ہیں دیکھیں ویڈ صاحب میں وہی بات کر رہا تھا کہ بدکسنتی کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں آج جو سیاست ہے وہ سیاست صرف جو ہے وہ الزمات کی سیاست ہے وہ صرف سیاستدان نہیں کر رہے دیکھیں احمد جواد صاحب انفرچونیٹلی اس میں سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو بڑا امپورٹنٹ رول ہے اس کے اندر بڑی جماعتیں جو پاکستان کی ہیں سیاسی ان کو ہی اتیاد بڑھتنا چاہیے یہ سوشل میڈیا کا جو کانسیپٹی شروع ہوا پچھلے دس بارہ سالوں میں اور پھر دو پلیٹیکل پارٹیز جس سے آپس میں جملے ایکسچینج کرتی ہے وہ تو ایک عام آدمی کس طرح سے دیکھیں یہ ویڈ صاحب میں تو دیکھیں اس پر پوری ایک ریسرچ کر چکا ہوں بلکہ میں ایک ایف ای ای اے میں میں ایک درخواست بھی دے چکا ہوں دیکھیں یہ تو اور اس سبجیکٹ کا میں ایکسپرٹ بھی ہوں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دس سال میں پاکستان کے معاشرے کے اندر جو نوجوانوں کا جو اخلاقی زوال ہوا ہے اور جس کام کے اوپر ان کو لگا دیا گیا ہے اس کی سب سے بڑی ذمہ دار جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف ہے اور یہ چیز ایک انسپریشن ہے فرم دا لیڈر فرم دا ٹاپ لیڈرشپ کہ آپ جب پی ایم ای لین کو بھی اتیاد کرنی چاہیے پیپس پارٹی کا تو ہم نے نہیں دیکھا کبھی اس قسم کا سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کی عزتوں کو اچھا لیں گا سب کو اتیاد کرنی چاہیے یہ ساری جماعتیں خاص کر بڑی دو جماعتیں پی ایم ای لین پی ٹی آئی کے جو لوگوں کو بہت اتیاد کرنی چاہیے بکوز دی ہیب ٹو ایجوکیٹ دی نیشن دیکھیں آج ہم ویڈ صاحب دیکھیں بات کر رہے تھے آپ نے دیکھیں ٹوٹل جو بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ فواد چودری صاحب نے آج ہوا میں چھوڑ دیا جی کہ تین ایم این اس کو پیسے آفر ہوئے آپ حکومت کے اندر ہیں ایم این آپ کے ہیں آپ ایف آئی ایر جڑ درج کرا دیں آپ کیوں یہ یا آپ ان کو ڈی سیٹ کریں جن کو آفر آئی ہے در کس بات کا ہے ان کا نام لیں ایف آئی ایر جڑ درج کریں جس نے ان کو پیسے کی آفر کیا حکومت کے اندر ہیں آپ آپ کے پاس ریسورسز ہیں پیڈیا کیوں پر کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو آفر آگئی ہے دیکھیں نا میں اس لیے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن کو تو آپ یہ الاؤنس دے سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے تنقید بھی کرنی ہے انہوں نے الزام بھی لگانی ہے لیکن حکومت کبھی یہ کام نہیں کرتی اس لیے کہ حکومت کے پاس ریسورسز ہیں اتھاریٹی ہے ادارے ہیں قانون ہے وہ الزام نہ لگائیں وہ جا کے پکڑ لیں اس بندے کو جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے اگر حکومت بھی یہ کھیل شروع کر دے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر معاشرے میں تو انار کی ہو گئی نا چلیں ٹھیک ہو گیا میں تینوں ممانوں کا جناب قادر مندخیل صاحب آپ کا احمد جواہ صاحب آپ کا اور جنرل ریٹائرڈ حمد شویس صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ناظرین کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پرگرام سے اجازت دیجئے اللہ حافظ